بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کس ویڈو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ آپ نے بائی بیٹ ایکچینڈ پہ اپنے ڈاک ٹوکن کو کس طریقے سے سیل کر کے پیمنٹ جو ہے اپنے ایزی پیسہ جیس کیس یا بینک اکاؤنٹ میں کس طریقے سے ویڈراؤ کرنی ہے ڈاک ٹوکن کی فائنلی لیسنگ یہاں پہ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ایک ڈاک ٹوکن کی جو پرائس نکلی ہے وہ 0.3 پی کی آر سے لے کے 0.4 پی کی آر یہاں پہ ایک ڈاک ٹوکن کی پرائس نکلی ہے اگر آپ بینانس ایکچینڈ پہ اپنا ویڈراؤ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ میرے ٹیلی گرام چینل پہ اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ڈیٹیل ویڈو مل جائے گی کہ آپ نے ڈاک ٹوکن کا ویڈراؤ جو ہے وہ ایزی پیسہ جائے سکیش کے اندر کس طریقے سے لینا ہے اس کے بعد جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم کوئن مارکٹ کیپ کو اوپن کرتے ہیں تو کوئن مارکٹ کیپ پہ ایک ڈاک ٹوکن کی جو پرائس آئی ہے وہ 0.001 ڈالر ہے ٹھیک ہے پاکستانی روپیز میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.3 ڈالر ہے یہاں پہ پرائس جو ہے وہ ڈمپ ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ آلموس چار سو پچاس بلین ڈاک ٹوکن جو ہے وہ کمیونٹی کو فری کے اندر دیے گئے ہیں تو جتنے بھی فری والے یوزر جو ہیں جب اپنے ٹوکن کو سیل کر لیں گے اس کے بعد جو ہے ڈاک ٹوکن کی پرائس جو ہے وہ اپ کر سکتی ہے یہاں پہ جو بیس سیلنگ پرائس ہے 0.5 پی کی آر اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ نے اس پرائس پر اپنے ٹوکن کو سیل کر دینا ہے ادرہ ویس جہاں پہ اگر آپ اپنے ٹوکن کو ہولڈ کرنا چاہے تو ہولڈ بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد جہاں پہ اگر آپ اپنے بائی بیٹ اکاؤنٹ سے اپنے ڈاک ٹوکن کو ویڈاک کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایزی پیسہ جیس کیس اور بینک اکاؤنٹ کے اندر تو یہاں پہ بائی بیٹ ایکسچینج پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے سمپلی آپ نے والیٹ والی ٹپ پہ آ جانا ہے یہ ایسٹ والی سیکشن پہ آ جانا ہے جیسے یہاں پہ ایسٹ والی سیکشن پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ اپنے آپشن دیکھنے کو ملے گا یہ والا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کے جتنے بھی ڈاک ٹوکن ہوں گے یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار تین سو تریاسی ڈاک ٹوکن ہے جو کہ پاکستانی روپیز میں سترہ سو اٹھائیس روپے بنتے ہیں تو ان اس اماؤنڈ کو ہم ویڈراک اس طریقے سے کریں گے اپنے ایزی پیسہ جیس کیش کے اندر تو یہاں پہ سمپلی جو ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈیریویٹی والے آپشن پہ آ جائے نا جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے سپورٹ والے سیکشن پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم سپورٹ ٹریڈنگ کے اترہ اپنے ڈاک ٹوکن کو سیل کریں گے سپورٹ والے آپشن پہ جیسے ہی یہاں پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے نیو والے آپشن پہ آ جانا ہے یا یہاں پہ آپ اوپر ڈاک بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جس طریقے سے یہاں پہ آپ کو dags پی دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے dogs والے option پہ click کر دینا ہے جیسے dogs والے option پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ selling price ہویا ہے وہ 0.31 pkr ہے آپ اگر token کو buy کرنا ہے تو buy کر سکتے ہیں ابھی کے لئے ہم sell کرنا چاہنا ہے تو یہاں پہ آپ نے sell والے option پہ click کر دینا ہے جیسے یہاں پہ sell والے option پہ click کریں گے آپ کے جتنے بھی ڈاؤگز آویلیبل ہوں گے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد جہاں پہ آپ کو اپشن دیکھنے کو ملے گا لیمٹ کا آپ نے لیمٹ والے اپشن پہ کلک کر کے اس اپشن کو آپ نے مارکٹ کر دینا ہے مارکٹ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کو یہ پروگریس بار دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے اس کو فل کر دینا ہے کہ جتنے بھی آپ کے ڈاؤگ ہیں آپ ان کو سیل کر سکیں اس کے بعد جہاں پہ آپ کو پرائس بتائی جارہی ہے کہ آپ کے ڈاکس جو ہے سکس پائنٹ ون یو ایس ڈی ٹی کے بنیں گے آپ کے بعد جتنے بھی ڈاکس ہیں دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار پروسیس سیم رہے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیل ڈاک والی اپشن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے ڈاک ٹوکن سیل ہو جائیں گے آرڈر آپ کا سکسیسفولی لگ جائے گا یہاں پہ آپ نے ایسٹ والی سیکشن پہ آنا ہے اگین یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے ڈاک ٹوکن جو ہے وہ یہاں پہ سیل ہو جائیں گے پیمنٹ آل کے پاس یو ایس ڈی ٹی کے اندر آ جائے گی اس کے بعد اس یو ایس ڈی ٹی والی پیمنٹ کو آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ہوم ٹیپ پہ آکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہوم ٹیپ پہ آکے آپ نے مور والی اپشن پہ آ جانا ہے جیسے یہاں پہ آپ مور والی اپشن پہ کلک کریں گے تو مور والی اپشن پہ کلک کرنے کے بعد جہاں پہ آپ کو ایک اپشن دیکھنے کو ملے گا پی ٹو پی ٹریڈنگ کا آپ نے پی ٹو پی ٹریڈنگ والی اپشن پہ کلک کر دینا ہے پی ٹو پی ٹریڈنگ والی اپشن پہ آنے کے بعد جہاں پہ آپ کو جو ہے دو اپشن دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ آپ کو ایک بائی کا اپشن دیکھنے کو ملے گا ایک سیل کا اپشن دیکھنے کو ملے گا آپ نے سیل والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سیل والے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے بائر جو ہیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جس بھی بائر سے آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ میں ان کے جو پیمنٹ میتھڈ ہوں گے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پہ آل پیمنٹ میتھڈ والی آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے آل پیمنٹ میتھڈ والی آپشن پہ کلک کر کے جو بھی پیمنٹ میتھڈ آپ سیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایزی پیس سے سیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کنفرم والی آپشن پہ میں کلک کر دیتا ہوں کنفرم ویلاؤپشن پہ کلک کرنے کے بعد پی ٹو پی مارکٹ ویلاؤپشن پہ آکے جیسے یہاں پہ آپ پیمنٹ میتھرد سیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد جہاں پہ آپ کو سارے بائر جو ہیں وہ یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے جس بھی بائر سے آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سیمپلی سیل والی اپشن پہ کلک کرنا ہوگا آل والی اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے token آ جائیں گے یہاں پہ آپ payment method چاہے وہ یہاں پہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی payment method آپ use کرنا چاہیں گے یہاں پہ میں نے already اپنے sell کا order لگائے ہوا ہے یہ sell کا order یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے sell کا order اور یہاں پہ 25 منٹ کے اندر یہاں پہ ہمارے account کے اندر payment آ جائے گی جیسے یہاں پہ آپ کے account کے اندر payment آجائے گی payment آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے release novel option پہ کلک کر رہا گا تو آپ کے اکاؤنٹ سے یو ایس ڈی ٹی کٹ جائیں گے پیمنٹ آپ کے ایزی پیسہ جیس کیا یا جس بھی اکاؤنٹ میں آپ سیلٹ کریں گے تو آ جائے گی تو یہ کمپلیٹ پروسیس تھا کہ بائی بیٹ ایکچچینج پہ آپ نے اپنے ڈاک ٹوکن کو سیل کر کے اپنے یو ایس ڈی ٹی کو ایزی پیسہ جیس کیا کے اندر کس طریقے سے ویڈراؤ کروانا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ